افسران کی گفتگو وزیراعلا پنجاب کے ترجمان کو آہم اختیارات مل گئے شہواز گل کو تمام صوبائی محکموں کی کارکردگی جانچنے کا اختیار ہوگا صوبے بھر کے کمیشنرز ڈیپٹی کمیشنرز آئی جی آر پیوز اور ڈی پیوز کو مراصلہ جاری عثمان بزدار پنجاب کے کپتان ہے جو ذمہ داری لگائیں گے پوری کروں گا شہواز گل کا ٹوئیٹ احتجاج اور دھرنے کے بعد اب کلاسز کا بائیکارٹ چھے روز سے چیرنگ کراس پر بیٹھے کالج اسادزہ کا سبر کا پیمانہ لبریز کل سے پورے پنجاب میں کلاسز کا بائیکارٹ اور کالجز کے باہر دھرنے دینے کا اعلان کالجز میں دس بجے کے بعد تدریسی عمل کا بائیکارٹ کریں گے صدر پی پی ایل اے حافظ عبدالخالق کے گفتگو حکومت نے لفٹ کرائی اور ناسادزہ کی ہوئی شنوائی مطالبات منظوری تک دھرنا جاری رکھنے کی دھمکی پروفیسرز کے بعد یو ای ٹی کے اسادزہ بھی سڑکوں پر آنے کے لیے تیار یونیورسٹی میں ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کی مداخلت نامجزو یونیورسٹی آف انجنرنگ اینڈ ٹکنالوجی کے اسادزہ کی پریس کانفرنس مطالبات تسلیم نہ ہونے پر کلاسز کے بائیکارٹ کی دھمکی یونیورسٹی کو ہم چلاتے ہیں سیکرٹری ایچی سی نہیں جی ٹی روڈ پر احتجاج کبھی اعلان تبدیلی سرکار عوام کی جیمو پر آری چلا دی دو چار روپے نہیں پیٹرولی مصنوعات چھ روپے فی لیٹر تک مہنگی شہری اضافے پر پریشان حکومت سے قیمتیں کم کرنے اور مہنگائی کنٹرول کرنے کا مطالبہ اطلاق رات بارہ بجے سے ہوگا عدویات کی قیمتوں میں سو فیصد اضافہ نامنظور ڈرگ لائرز فورم میدان میں آگئی وحدت روڈ پر اہم اجلاس عدویات کی قیمتوں میں اضافہ غیر قانونی قرار سی او ڈریپ شیخ اختر کو برطرف کرنے کا مطالبہ بیس اپریل سے ملک گیر احتجاج کی دھمکی سوچ بدلی نا تھانا کلچر شہر میں پولیس کے نجی ٹارچر سیل کا انکشاف بادام باغ پولیس نے سولہ سالہ طالبین کو مبجنہ غیر قانونی حراست میں لیا اور پھر مقامی فیکٹری میں بنائے گئے ٹارچر سیل میں قید کیا باہر شدید احتجاج پولیس اہل کار کی چھکائی کر دی اور اتکڑیوں میں جکڑے تالبیل محسن کو بازیاب کرا لیا سی سی بیو کا نوٹس ایس ایس پی آپریشنز کو تحقیقات کر کے ریپورٹ پیش کرنے کے ہدایے بھٹا چاک میں شہر نے بیوی پر مبجنہ طور پر پیٹرل شڑک کراک لگا دی رزوانہ نامی خاتون کی حالت تشویش ناک جناس بطال منتقل خاتون کا پچانوے فیصد جسم جھلت چکا متاثرہ خاتون چار بچوں کی ماں آلہ سواری بہترین سہولیات کھانے پینے کا امدہ انتظام ٹی وی وائ فائی ساؤنڈ سسٹم بھی موجود ملک کی پہلی وی وی آئی پی ٹرین نون سٹاپ جنا ایکسپریس لاہور سے کراچی رمانہ ٹرین دو سو باسٹھ مسافروں کو لے کر گئی پندرہ گھنٹوں میں کراچی پہنچے گی وزیراعظم نے کل ٹرین کا افتتہ کیا تھا کل نئی ٹرین کا افتتہ آج کرائیوں میں اضافہ پندرہ اپریل سے گرین لائن ٹرین کا لاہور سے کراچی کا ٹکٹ چھ ہزار پانچ سو روپے میں ملے گا بچوں کے کرائی بھی بڑھ گئے بچوں کے ٹکٹ کا ریٹ پانچ ہزار سات سو روپے مقرر جاتی عمروی شہباز شریف کی بڑے بھائی سے ملاقات حمزہ شہباز کی بھی آمد شریف فیملی نے مل کر دوپہر کا کھانا کھایا سیانسی صورتحالہ اپنے اپکیس سمیت اہم امور پر مشاورت کی ملک کو لوٹنے والوں کو پیسہ واپس کرنا ہی پڑے گا وزیراعظم اور پارٹی کرپشن کے خلاف اپنے موقف پر قائم ہے تنخواہوں میں اضافہ قبل غلط طور پر پیش کیا گیا وزیراعظم نے مسترد کیا مشیر وزیراعظم نئے ملک کی میڈیا سے گفتگو کلین اینڈ گرین مہم کے تحت گجمتہ انٹرچینج پر شیئرمن پی اچے یاسر گلانی کے ہمراہ پودا بھی لگایا شجرکاری مہم میں پرائیویٹ سیکٹر کو بھرپور مدد فراہم کرنے کا اعلان نوہ کورٹ پولیس کی کارروائی آتش بازی کا سامان تیار کرنے والی فیکٹری پکڑ لی بھارے مقدار میں بارودی مواد برامت دو ملزن گرفتار آتش بازی کے سامان میں دستی بم پٹاخے اور دیگر سامان شامل مالکان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی پولیس اتکام پانچویں اور آٹھویں جماعت کے نتائج کا اعلان پانچویں کے امتحام میں کامیابی کا تناسو باٹھاسی فیصد اور آٹھویں کا ستاسی فیصد رہا نہور کا کوئی طالبیلن ٹاپ تھری پوزیشنز میں نہ سکا نیا کی طوبہ مریم اور اکارا کے محمد حمزہ کی پانچویں جماعت میں پہلی پوزیشن مظفرگڑ کے محمد چرچیل اور بہاڑی کی شہوار انم کی آٹھویں جماعت میں اول پوزیشن رہے افباج پاکستان سے اظہار یکجہتی پاکوینز اور پی اچھے کشتراک سے پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے کار اور مرسائیکل ریلی لیبرٹی چاک سے جلانی پاک تک شہریوں کی بھرپور شرکت شیئرمین پی اچھے یاسر گلانی نے بھی بائیک ریلی کے انتظامات کا معاینہ کیا سوئی نورنگ گیس کی ڈومیسٹک ویجلنس ٹیم کی گیس چوروں کے خلاف کا روائی ہیں شیرمالہ پرانہ کانا اور مصری شاہ میں گیس چوری پکڑی گئی تین کنیکشنز منقاطہ جرمانے کیے گئے ریلوے پولیس کے پانچ ایسپیز کے تقرر و تبادلے ایسپی ریلوے لاہور ڈیویشن میاں افنان کا سکھر تبادلہ باخر مہیدین ایسپی ورکشاپ ڈیویشن لاہور تائیونات شاہد نواز کو ایسپی لاہور ڈیویشن لگا دیا گیا ایسپی میاں محمد عطیق ریلوے پولیس ایڈکوارٹر تائیونات نوٹفکیشن جاری اصد جاوید ورائید سینٹرل جیل فیصلہ باد سے سپریڈنٹ کیمپ جیل لاہور تائیونات کیمپ جیل سے قیدی فرار ہونے کے بعد سپریڈنٹ کیمپ جیل کو موت تل کیا گیا تھا موٹیویشنل سپیکر اور کوش ڈاکٹر شاوانہ مفتی نے دیفنس میں کانسلنگ سینٹر کا افتتح کر دیا معروف گروکار عارف لوہار اور بلال سعید کی بھی شرکت ڈاکٹر شاوانہ مفتی کا کہنا ہے کہ لائف پیچنگ کا مقصد اپنے بہن بھائیوں کی مدد کرنا ہے لوگ اپنے مسائل پر بات کرنے سے ڈرتے جنہ خدمت خلق اسوسییشن فلاہ انسانیت میں پیش پیش باغ جنہ میں ڈیڑھ سو مستحق بچیوں کی شادی کی تقریب جہیز کا سامان دیا گیا تقریب میں چیف پیٹرن میہ داؤد افزل ڈیپٹی میئر میہ تاریک اور سامق کرکٹر مشتاق احمد کی شرکت قومی ہیروز کی تصاویر ملکی ثقافت کے رنگ شہر کی دیواروں پر رنگوں کی بہار اے پی اے سکول موڈل ٹاؤن کی دیوار پر پینٹنگز طالبین انہوں نے ان تصویر کے ذریعے امن کا پیغان دیا جلانی پانک میں پھونوں کی نمائش کا چوتھا دن نختلف اقسام کے رنگ برندے پھول شہریوں کی توجہ کا مرکز چھٹی کے اوز بڑی تعداد میں فیملیز کی آمر پھولوں کی بہار اور میوزک کے تڑکے نے ماحول کو اور خوبصورت بنا دیا جلانی پانک میں افلار شو مقابلوں کے پوزیشن ہولڈرز کی پذیرائی سبائے وزیر حسنین بہادر درشک نے انعماد سے نوازا اور چراغوں کی روشنیاں مچ چل رہا ہے لگاتا عقیدت مندوں کی دھول کتاب پر دھمال حضرت مادھولال حسین کے اوز کے دوسرے روز رونتے ہیں رجوع موسیقی